انیمپلائیمنٹ اور انفلیشن یہ دو ایسی ٹرمز ہیں جس سے ہر چخص عواستہ پڑتا ہے ہر چخص اس سے فیملیر ہیں اور انہیں سم ٹائمز ہم میکرو اکنومکس کے ٹوین ایول سے بھی ڈینوڈ کرتے ہیں سو یہ پالیسی میکرز کے لیے سب سے پروبلمیٹک سب سے چیلنجنگ یہ ایشیوز ہوتے ہیں جن کو انہیں فیس کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ ہر شخص اس سے افیکٹ ہوتا ہے انفلیشن سے بھی اور انیمپلائیمنٹ سے بھی ہم نے جب بزنس سائیکلز کی ڈسکشن کی تو ہم نے بزنس سائیکلز کے کریکٹر سٹیکس اور کلاسیکل اور کینز کے ویوز اس کے بارے میں اور اس کی پالیسی امپلیکیشن پر اور اسی طرح سٹیبلیزیشن یہ ہم بہت ساری ایشیوز پر بات کرتے تھے وہ ایک طرح کے ایبسٹیکٹ سے کانسیپٹ ہیں تو آج ہم ان سارے ایشیوز کو ریلیٹ کریں گے ان دو جو موسٹ ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں انیمپلائیمنٹ اور انفلیشن کے ساتھ ان دونوں کے درمیان ایک ٹریڈ آف ہے ایک ریلیشنشپ ہے ابھی ہم اس پر بات کریں گے یہ آئیڈیا بسیکلی اوریجنیٹ ہوا نائنٹین فیفٹی ایٹ میں اے ڈیوی فلپس نے کام کیا بریٹن ایکانومی پر اور انہوں نے دیکھا کہ انیمپلائیمنٹ کا اور نامینل ویج ریٹ کا کیا ریلیشنشپ ہے انیمپلائیمنٹ اور نامینل ویج ریٹ کا ریلیشنشپ انہوں نے دیکھا لیکن اس کے بعد ایکانومیسٹر نے یہ آئیڈیا بہت پاپلر ہوا کہ ان دونوں کے درمیان ایک ریلیشنشپ ہے اور نیگٹیو ریلیشنشپ ہے تو پھر لوگوں نے انیمپلائیمنٹ اور انفلیشن پر فوکس کیا یعنی نامینل ویج گروت کے بجائے انفلیشن کو یوز کیا انیمپلائیمنٹ کے ساتھ ریلیشنشپ دیکھنے کے لیے نائنٹین فیفٹیز اور سکسٹیز میں نے مینی نیشنس سیم تو ہیو نیگٹیو ریلیشنشپ بیٹوین در ایک ریلیشنشپ ففٹیز اور سکسٹیز کا ڈیٹا بہت ساری ایکانومیس کا وہ اس کے ساتھ کنسسٹنٹ تھا امریکن ڈیٹا بھی اس کے ساتھ کنسسٹنٹ تھا اس کا ہم گراف دیکھتے ہیں اس گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر اس ایکسس پر انیمپلائیمنٹ لے رہے ہیں ورٹیکل ایکسس پر انفلیشن لے رہے ہیں نائنٹین سکسٹی ون اور اگر آپ نائنٹین سکسٹی نائن کو کمپیر کریں تو سکسٹی ون میں آنیمپلائیمنٹ ہائی ہے آلموست سیون پرسنٹ ہے اور انفلیشن is very very low, less than 1% اور نائنٹین سکسٹی نائن کا اگر آپ دیکھیں پوائنٹ تو اس میں آپ کو آنیمپلائیمنٹ کام اور انفلیشن ہائی یعنی نیگٹیو ریلیشنشپ ہے جب انفلیشن ہائی ہوتا ہے تو آنیمپلائیمنٹ کام ہوتی ہے اور وائس فرسا یہ جو trade-off ہے many people think there is a trade-off between inflation and unemployment this suggested that policy makers could choose the combination of unemployment and inflation they most desire کہ اگر policy makers یہ نیگٹیو ریلیشنشپ سے یہ اس کی implication ہے کہ اگر policy makers وہ تھوڑے سے انفلیشن کو accept کر لیں تو اس کے بدلے میں وہ انفلیشن کو reduce کر سکتے ہیں اس سنس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ there is a trade-off but the relationship fell apart in the following three decades 60s تک تو یہ relationship ہمیں نظر آیا لیکن after 60s 70s 80s کے decades سے ان میں یہ relationship break ہو گیا particularly 1970s were a particularly bad period with both high inflation and high unemployment یہ 70s میں کیا observe کیا گیا یہ relationship philips curve کا تو یہ کہتا ہے کہ جب inflation ہائی ہوگا تو unemployment کام ہوگی اور جب inflation کام ہوگا تو unemployment ہائی ہوگی لیکن 70s میں یہ دیکھا گیا ہے کہ unemployment اور inflation دونوں at the same time بہت ہائی ہوگئے سو اس کو 19 اگر آپ یہ data دیکھیں 1970 سے 2011 کا data یعنی 60s کے بعد والے decades کا تو یہاں آپ کو جیسے 60s کے decades میں آپ کو بہت کلیر ایک negative relationship نظر آیا تھا تو یہاں آپ کو کوئی اس طرح کا relationship نہیں مل رہا تو ہم next module میں بات کریں گے کہ اس کی reasons کیا ہیں thank you ہمینے ویڈیویویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی